بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے وہ بیورز کی فرمائش پر ہے ایک ساتھی نے فرمائش کی کہ نماز کے متعلق بتائیں کہ اگر امام کے ساتھ بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو ایک رکت دو رکت یا تین رکت مقتدی کی رہ جائیں جماعت سے تو وہ بعد میں جب مقتدی نے ادا کرنی ہے تو وہ کس انداز کے ساتھ ادا کرے گا یہ بڑی اہم اور زبردست ویڈیو ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی اور بہتری نالج والی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکے تو اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں چار رکت والی نماز ہے اور اس میں ایک رکت جو ہے وہ مقتدی کی رہ گئی یا دو رکت فوت ہو گئی یا تین رکت فوت ہو گئی تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر کسی شخص کی ایک رکت جماعت سے رہ گئی یعنی امام صاحب نے پہلے ادا کر لی اب چار رکت والی نماز ہے تین رکت امام صاحب کے ساتھ ادا کی ایک رکت جو ہے وہ باقی بچ گئی تو اب مقتدی نے انفرادی طور پر اکیلے وہ رکت ادا کرنی ہے تو وہ کس انداز سے ادا کرے گا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیر چکیں گے تو مقتدی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ سنا پڑے گا یعنی سبحانکا واہم وابحمدگا پورا اور اس کے بعد تعوض و تصمیع یعنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا اس کے بعد سورة فاتح شریف یعنی الحمدللہ رب العائمی سورة فاتح شریف پوری ادا کرے گا اس کے بعد پھر دسمیع بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا اور ساتھ کوئی سورت ملائے گا سورة اخلاص یا کوئی بھی سورت ساتھ ملا کر پڑے گا پڑھنے کے بعد اس کے بعد رکو کرے گا سجود کرے گا اور قعدہ اخیرہ کرنے کے بعد سلام پھیر کر وہ اپنی نماز مکمل کر لے گا اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی دو رکعتیں فوت ہوگی تو وہ کیا کرے گا تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی امام کے ساتھ دو رکعتیں اس نے پڑھ لی اور دو رکعتیں اس کی باقی رہ گئی تو جب امام صاحب سلام پھیر لیں گے اس وقت مقتدی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے پہلی رکعت میں چونکہ یہ انفرادی طور پر اس کی پہلی رکعت ہے اور امام کے ساتھ جو دو پہلے پڑھی اس حساب سے دیکھا جائے مجموعی طور پر تو یہ تیسری رکعت ہے تو اب یہ پہلے سنا پڑے گا سبحانک اللہ ہمہ اس کے بعد تعبوز و تسمیہ پھر صورت فاتح پھر تسمیہ پڑے گا پھر صورت ملائے گا پھر رکوع سجود کر کے ایک رکعت کو کمل کرے گا پھر کھڑا ہو جائے گا دوسری رکعت میں تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑے گا سورہ فاتح شریف ساتھ پڑے گا پھر تسمیہ اور کوئی صورت ساتھ ملائے گا اور رکوع سجود کرنے کے بعد اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کرے گا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کسی کے تین رکعتیں فوت ہو گئیں تو وہ تین رکعتیں کس انداز سے ادا کرے گا تو اس کا بڑا زبردست طریقہ ہے جو میں بیان کیے دیتا ہوں وہ اس طرح کہ اگر کسی شخص نے چار رکعت والی نماز امام صاحب کے ساتھ ادا کی اور اس میں سے صرف ایک رکعت وہ پا سکا ایک رکعت اسے ملی تو اس نے ایک رکعت ادا کر لی اس کے بعد وہ اس کی انفرادی طور پر پہلی رکعت ہوگی اور مجموعی طور پر دوسری رکعت ہے اس کے لیے وہ امام صاحب کے سلام پھرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا سنا پڑے گا سبحانک اللہ اس کے بعد تسمیہ پڑے گا بسم اللہ شریف اس کے بعد اللہ حمد شریف پڑے گا پھر تسمیہ اور ساتھ صورت ملائے گا صورت ملانے کے بعد رکوع و سجود کرے گا رکوع و سجود کرنے کے بعد وہ قادہ اولہ میں بیٹھ جائے گا یعنی پہلا قادہ کرے گا یعنی یہ پڑے گا پڑ کر اس کے بعد مقتدی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اس طرح اس کی دو رکعتیں مکمل ہوگی اب انفرادی طور پر اس کی دوسری رکعت ہے اور اجتماعی طور پر مکمل ٹوٹل جو ہے وہ اس کی تیسری رکعت ہوگی تو اس میں سب سے پہلے وہ تسمیہ پڑے گا اس کے بعد سورہ فاتح شریف پڑے گا پھر تسمیہ پھر سورہ ساتھ سورت کو ملائے گا ملانے کے بعد پھر رکوع و سجود کرے گا رکوع و سجود کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے گا کھڑے ہونے کے بعد پھر اس کی مجموعی طور پر جو ہے وہ چوتھی رکعت ہے انفرادی طور پر اس کی تیسری رکعت ہے تو اس رکعت میں یہ صرف تسمیہ اور اس کے ساتھ سورت فاتح شریف پڑے گا سورہ فاتح شریف پڑنے کے بعد اس کے بعد رکوع کرے گا پھر سجود کرے گا اور اس کے بعد قادہ اخیرہ کرے گا قادہ اخیرہ میں اتحیہ اور اس کے بعد درود پاک درود پاک کے بعد دعائے ماسورہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کرے گا اور دائیں اور بائیں سلام پھر دے گا اس طرح اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی دعا ہے کہ رب العلمین ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ خوشو و خضو کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہی خواہ امین نبی کیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ